اللہ رب العزت زکر کرنا ہے بڑا بابر کا دن ہے اور اس ذکر کو اور اس عامل کو احادیث مبارکہ سے جو لیا گیا ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی میری ویڈیوز کو اوپن کریں تو یہ ساری ذکر کی ویڈیوز ہوتی ہیں میرے ساتھ ذکر کرنا ہوتا ہے اس لئے دو رکت نفل حاجت کے نیے سے پڑھ کر پھر ان کو اوپن کیا کریں لیکن اگر آپ فیل وقت نہیں بھی پڑھے آپ نے تو آپ میرے ساتھ ذکر کر لیجئے اس کے بعد دو رکت نفل حاجت کے نیے سے پڑھ لیجئے ا اگر وقت ہو اگر نفل پڑھنے کا وقت نہ ہو جیسے اثر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے فجر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے ترو آفتاب گروہ آفتاب اور زوال کے وقت میں نفل نہیں پڑھ سکتے اس کے علاوہ کوئی وقت ہے زہر مغربی شہ کے بعد تحجد میں نفل پڑھے جا سکتے ہیں ان اوقات میں اگر آپ نفل پڑھے ہیں میرا ذکر سن رہے ہیں تو پھر دو رکت نفل پڑھ کر دعا کیجئے گا اور اگر نہیں یہ وقت ہے نفل نہیں پڑھنے کا تو پھر آپ ص ایسا ذکر کر کے دعا کریں گے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اے میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرو پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑو پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو تو ابھی ہم اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کے لیے ذکر کریں گے اس کے بعد درود پاک پڑیں گے اور اس کے بعد پھر آپ جو چاہے اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے ویڈیو مکمل ہوگی اپنے اس مسئلہ کے لیے جس مسئلہ کے لیے آپ یوٹیوب پر وظائف دیکھتے ہیں اس کے لیے آپ نے عمل کرنا ہے اور یاد رکھئے قرآن و حدیث سے ہٹ کر آگے پیچھے جتنے بھی وظائف مارکٹ میں سکا چل رہے ہیں ان میں لگیں گے تو پھر ساری زندگی وظیفے کرتے ہی گزر جائے گی نماز کی پبندی کیجئے اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کیجئے گناہوں کو چھوڑنے کی پکی نیت اور کوشش کیجئے تلاوت کا صبح سے صبح شام احتمام کیجئے اور کوشش کریں جتنا ہو سکے صدقہ دیجئے میرے ساتھ ذکر کیجئے پھر درود پاک پڑھیں گے اور پھر آپ نے دعا کر لینی ہے آئیے ذکر کا آگاز کرتے ہیں آج ہم اللہ رب العزت کے اسمائے مبارکہ کا ذکر کریں گے تو آئیے پڑھنے کا طریقہ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نانوے ناموں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ہر نام کے آگے جل جلالہ پڑھئے مثلاً تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا نوٹ اگر کوئی عربی اسمائے حسنہ پڑھنے سے عاجز ہو تو ان کا ترجمہ سمجھ کر پڑھ لیا کرے اور اللہ تعالیٰ کن اصاف سے متصف جانے اور مانے انشاءاللہ اس کو بھی اسمائے حسنہ کے فوائد و برکات حاصل ہوں گے لیکن انشاءاللہ میرے ساتھ جب آپ ذکر کریں گے جن کو نہیں بھی آتے عربی اسمائے حسنہ ان کو بھی انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے اور ایک فضیلت یہ بھی عرض کرتا چلوں جس کو اللہ رب العزت کے یہ نانوے نام یاد ہوئے وہ جنتی ہے اللہ رب العزت اس کو جنت اتا فرمائیں گے آئیے ذکر کا آگاز کرتے ہیں ہر اس میں مبارک کو ہم کوشش کریں گے گیارہ دفعہ تو کم از کم لازمی ہم اس کا ذکر کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں وہی اللہ یعنی حقیقی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اب ہم نے پڑھنا ہے اب اس کو ہم ذکر کی نیت سے کریں تاکہ یہ ہمارے لئے عبادت بنجھے جس مقصد کے لئے آپ کریں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اللہ رب العزت کو بکارنا ہے آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن جل جلالہو الرحیم جل جلالہو الرحیم جل جلالہ یا ملک 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 جل جلالہ السلام جل جلالہ السلام جل جلالہ السلام جل جلالہ السلام جل جل جلالہ الملک جل جلالہ الملک جل جلالہ الملک جل 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 جل جلالہ یا ملک جل جلالہ یا ملک جل جلالہ یا ملک جل جلالہ یا ملک جل جل جلالہ یا ملک جل جلالہ یا ملک جل جلالہ جل 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 جلالہ یا ملک آپ جل جل جلالہ یا عزیز جل جلالہ یا جبار جل جلالہ یا جبار جل جلالہ یا متکبر یا اللہ 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 جل جلالہ یا اللہ جل جلالہ یا اللہ جل جلالہ اب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے دس اسمائے گرامی اللہ رب العزت کے اسمائے مبارکہ کا ہم نے ذکر کیا آئندہ دس وظائف میں اللہ رب العزت کے تمام اسمائے مبارکہ کا ذکر مکمل کیا جائے گا میری کوشش یہی ہے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے آپ نے ان اسمائے مبارکہ کے تمام اذکار میں ضرور شامل ہونا ہے اگر دس دن کے اندر یہ اذکار مکمل کیے گئے تو پھر دس دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا ویڈیو کی توالت کی وجہ سے اگر پانچ اسمائے مبارکہ کو ایڈ کیا گیا تو بیس دن کے اندر اندر یہ وظائف مکمل ہوں گے اذکار کے اور مجھے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے یقین ہے جو بندہ پانچوں کا نماز کی پابندی کرتے ہوئے ان وظائف کو کرے گا انشاءاللہ اس کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پریشانی ہے اس دنیا کے اندر موجود کسی بھی انسان کی اس کی ضرور حل ہو جائے گی اس لیے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو چاہو مانگ لو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مانگو اور اللہ رب العزت عطا نہ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا اگر کسی وجہ سے ان وظائف کے کرنے سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو جان لیجئے کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہے کوئی نہ کوئی ایسی نادانی اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ایسا سبب ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا لیکن آپ سے ہو رہا ہے اس کے لیے ہمارے ہر تقریباً ہر ویڈیو میں ہمارا ویڈسپ نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہم سے چینج یو لائف کورس کیجئے اس کورس میں وہ عمال ہیں جو ایک مسلمان کی زندگی میں ہونے چاہیے تھے جن عمال کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس انسان کو مشکلات اور پریشانیوں میں گھیرا ہے جب ان عمال کو ترتیب سے بندہ کرتا چلا جاتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ عمل کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے جس کمی کی وجہ سے اس کے وظائف میں اثر نہیں رہتا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی آئیے درود پاک کا ذکر کرتے ہیں جتنی دفعہ آسانی سے آپ کر سکتے ہوں میں صرف گیارہ مرتبہ پڑھوں گا اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے مختصر دعا میں بھی کروں گا تاکہ مجھے بھی اس مبارک مجلس سے فائدہ ہو جائے اور پھر آپ اپنے مقصد کے لیے دو سے پانچ منٹر مزید دعا ضرور کیجئے گا کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے میں صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس درود پاک کا ذکر کروں گا میرے ساتھ ذکر کیجئے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اس ذکر میں جتنے بھی لوگ شامل ہوئے اللہ ان سب کی ساری پریشانیوں کو مصیبتوں کو تکلیفوں کو آزمائشوں کو اپنی رحمت سے حتم فرما دیجئے کرم والا معاملہ فرما دیجئے اللہ ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ساری تنگیوں کو ختم فرما دیجئے اللہ راحت والا سکون والا عافیت والا رحمت والا اور برکتوں والا ساتھ اتا فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ہم سب کو مصیبتوں سے تکلیفوں سے نجات اتا فرما دیجئے اللہ ہم اپنے جن گناہوں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اور اس حال کو پہنچ گئے اللہ ہم اپنے ان سب گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجئے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہم سب کی ساری جائز حاجات کو ضروریات کو پورا فرما دیجئے اللہ جس جس نے جس جس مقصد کیلئے دعا کرنی ہے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اللہ ان سب کے سارے مسئلوں کا حل فرما دیجئے اللہ جتنے لوگ چین یو لائف کورس کر رہے ہیں آپ سے تعلق جوڑنے کی اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ان سب کے سارے مسئلوں کا حل فرما دیجئے اللہ جن جن لوگوں نے دعاوں کیلئے کہا ہے یارحم الراحمین جو کہنا چاہتے تھے کہنے ہی سکے اللہ جو میسج کر رہے ہیں اللہ ان سب کی ساری پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے اللہ جو پریشان حال ہیں مدد چاہتے ہیں غیب سے ان کے لئے مدد کا انتظام فرما دیجئے یارحم الراحمین اپنی رحمت سے سب کو وہ سب عطا فرما دیجئے جو وہ چاہتے ہیں ان کے لئے بہتر ہے اللہ جو بہتر نہیں وہ چاہتے ہیں تو ان کے لئے بہتر بنا کر ان کو عطا فرما دیجئے اللہ آپ کے لئے تو سب کچھ ممکن ہے یارحم الراحمین ہم سب کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دین کی وعالی دین کی محنت کے لئے قبول فرما لیجئے اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے ہم سے اپنے مبارک دین کا کام لے لی جئے آقاباق صلی اللہ علیہ وسلم کا غم فکر کڑن اتا فرما دی جئے دین کے مٹنے کا غم اتا فرما دی جئے اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما دی جئے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہم قبروں میں جائیں تو جنت کا باغ بن جائے اور حشر میں آب کی عرش کا سایہ ملے اور پل سرات سے بجلی کی تہزی کی طرح سے گزر کر ہم جنت میں جمع ہو جائیں جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اتا فرما دی جئے یا رحم الراحمین جتنی خیریں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اتا فرما دی جئے جتنے شروع سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے پناہ اتا فرما دی جئے وَانْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہی محمد وآلہ وآلہ واصحابہی اجمعین سلی اللہ علی سیدنا محمد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ مسلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم آمین برحمتکا یا ارحمال رحمین آپ بھی دعا کے آخر میں درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولئے گا عمل کی اجازت کے لیے اور ہماری حصلہ فضائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ